اسلام غالب رائے گا حیات المسلمین کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہماری ساری ویڈیو بروقت آپ تک پہنستی رہے شکریہ جزاک اللہ ولادت آپ کی ولادت سن گیارہ سو ترسٹھ ہجری مطابق سن سترہ سو انچاس اس وی کو دہلی میں ہوئی تعلیم و تربیت آپ نے اپنے والد ماجد حضرت شاہ علی اللہ محدی سے دہلوی رحمت اللہ علیہ سے علم حدیث حاصل کیا ابھی تعلیم کا سلسلہ جاری ہی تھا کہ والد ماجد کا انتقال ہو گیا باقی تعلیم اپنے بڑے بھائی حضرت شاہ عبدالعزیز محدی سے دہلوی رحمت اللہ علیہ سے حاصل کی بیس برس کی عمر میں ہی مرووجہ تعلیم مکمل کر لی درس و تدریس فراغت کے بعد درس و تدریس کا سلسلہ شروع کیا اپنے برادر مذکور یعنی حضرت شاہ عبدالعزیز محدی سے دہلوی رحمت اللہ علیہ کی زندگی ہی میں آپ نے تصنیف و تعلیم کا سلسلہ بھی شروع کر دیا تھا اور جب حضرت شاہ عبدالعزیز محدی سے دہلوی رحمت اللہ علیہ آخر عمر میں بسارت کے فقدان اور کسرت امراض کے باعث درس و تدریس سے معذور ہو گئے تو اپنی جگہ آپ کو معمور فرمایا آپ کو ہر فن میں یدے طولہ حاصل تھا آپ کی یہ خصوصیت مشہور تھی کہ جس فن کی تعلیم کی طرف متوجہ ہوئے ایسا معلوم ہوتا کہ گویا یہی آپ کا خاص فن ہے اور گویا عمر گزری ہے اسی دشت کی سیاحی میں راہ سلوک آپ نے طریقت میں شاہ محمد عاشق ابن عبیداللہ پھلتی سے استفادہ کیا آپ کا علمی کارنامہ آپ کی تصانیف میں اردو ترجمہ قرآن مجید مقدمت العلم قیامت نامہ تکمیل الازہان اور اسرار المحبہ بہت مشہور ہیں وفات آپ نے اپنے برادر بزرگ حضرت شاہ عبدالعزیز محدیس دہلوی رحمت اللہ علیہ کی حیات ہی میں چھے شوال سن بارہ سو تینٹیس ہجری مطابق سن اٹھارہ سو سترہ اسوی کو دہلی میں وفات پائی اور شہر کے باہر اپنے والد ماجد اور جد عمجد کے پاس دفن ہوئے اللہ تعالی حضرت کی تمام خدمات کو قبول فرمائے اور اعلی اللیین میں جگہ عطا فرمائے آمین یارب العالمین